جی اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہو سونے سجنوں کی حالیں ٹھیک ٹھاکو تکڑے تازے ہو امید کرے ساں فٹ فارٹ ہو سو ہوتے خیر دے نال ہو سو سجنے کو ڈسیندے جنوں اصلا موجود آج جھوک سریکستان ملتان دیوچ موجود ہیں اور جھوک سریکستان ڈیموکریڈڈ پارٹی دے دفتر دیوچ موجود اور کیمرہ مین تو آپ کو ڈکھلیں دا پہ میرے قید ہے اور سارے سونے سجن سریکستان ڈیموکریڈڈ پارٹی دے چیئرمن رانہ محمد فراز نون صاحب اور انہاں دے نال سارے کول آج سونے سجن جناب رانہ محمد اکبال نون ممبر پنجاب بار کانسل لودرا سیٹ تو سارے کول تشریف گینن سارے دفتر چلنگ ہیں پہلے تھا رانہ صاحب دی طرفوں اور ناچیز دی طرف انہیں کو آدھیں ست بسم اللہ نو لکھ بسم اللہ سجن آمین تے اکھی ٹھرین جی آئی میں سجن کو حال دیں دے جلو کیونکہ آپ ممبر پنجاب بار کانسل ہیں کانسل ہیں اور میرے دل دے بچ انہیں کو دھاں ڈیسوں تا آگی تے دھاں پوچھ سی ایوہ نا سجنو کمنٹر لازمی رسے سو انہیں کو دھاں ڈیسوں تا آگی تے دھاں پوچھ سی کیونکہ اے بھی سریکی نال بہت محبت کریں دیں سریکی نال ڈھک سارا پیار کریں دیں اور رانہ محمد فراز نون صاحب کو یہاں والے دنال میں تھوڑا جی ہاں گوش گزار کہ جڑا ایک بجٹ لولی پاپ ان کو بھی میرا خیالہ سان آدھیں کہ ہر ویلے سارے نال ایک دوخہ تھیا ویندے سارا بجٹ کنی دھوڑ چوڑ ویندے پارلیمنٹ دوچ بانکے دیکھو تا اتنی بجٹ سے جنوبی پنجاب واسطے او بھی واسطے لیکن جی چوڑے وارا آوے تا پتہ نکی ڈے ویندے اور یہاں والے دنال ساکو تھوڑا جی ہاں رانہ محمد فراز نون صاحب چیئرمن پاکستان ڈیموکریڈٹ پارٹی دے انہیں کو گزارش کرے سو کہ یہاں والے نال تھوڑا جی ہاں روشنی پیسن اور اندے بعد اندی دھاں میں اور پورے سریکی سریکی پٹی دے جتنی سجان بیٹھیں اپنے قابل احترام رانہ محمد اقبال نون صاحب کو دھان دیں دے پیوں امید کرے سو کہ یہ سا دی دھان ضرور بن جیسن اور یہ وسیب دی دھان ہے نکنکے بال بلوڑی ہیں تو گھر دے روڑی دی دھان ہے اور این دھان کو لازم سا دی آواز کو آگیتے پیچھے سو آہو چل دیں رانہ محمد فراز نون صاحب کو حوال سن دیں اور انہیں دی ایک گھال بھی سن دیں بھی بجٹ دے والے نالا آپ کیا پیغام دیں دیں اور بجٹ دے والے نال کتنی ایک مطمئن ہیں میرا خیال ہے تک کوئی نہ ہوسن ویسے انہیں دی زبانی سن دیں آو جی سینگر کمال محبتہ مہربانی اپنا جنب لانگ صاحب بہت اہم ایشو تے تسا ساکو موقف دے ون دا موقع فرام کی تا میں تدہ لکھ تھو رہا تھا اور آپ تک ٹی وی دا اور نال ہی سکلین لانگ صاحب دلال پورتو تشریف گینن اور سب دوستوں کو میں جھوکس رہ کیے ساتھ بسم اللہ آدم خصوصا سارے نال اجمع جودن ممبر پنجاب بار کانسل جڑے کران عارف کمال نون صاحب جڑے چیف پروسکیوٹر جن پنجاب انہوں دے چھوٹے بھائی ہیں چچا زاد بھائی ہیں سارے بھی بھائی ہیں اور اس وسیب نال جڑے نال دا پیار ہے محبت ہے اس دھرتی نال جڑے انہوں دی ایک لگن ہے این وجہ تو آج سارے نال اتھے کر بہاں بھیلن اور کافی آج این حوالے نال ڈسکس تھی ہے جڑا حکومتی رویہ ہے سارے وسیب نال اور میں ہمیشہ آدھاؤنا کہ تاریخ یہ شب سے بھی بتر یہ اجالہ نکلا انصاف دینا آتے آمانالی حکومت بھی اس وسیب نال کو انصاف نہیں کر سگی اور آج بھی جڑے لے بجٹ اناؤنس تھی ہے اصلا سچندے پیاسے کے ہون جبکہ وزیراعظم صاحب خود آکے ایتھے کر آلیدہ صوبہی سیکٹریٹ دی بنیاد رکھ چکے ہیں اور آگ چکے ہیں ان کے اصلا اس قطعے کو آلیدہ صوبہی خود مختیاری تسلیم کر چکے ہیں ڈے چکے ہیں آگ چکے ہیں اور باقی صرف ساکو میجولٹی دائش ہوئے ٹو تھل میجولٹی ہوئے تو اصلا آج صوبہ بناوناستے تیار ہیں اس صوبہ کو اصلا ایک انتظامی طورتے تقسیم کر لیتے ہیں چیویں کہ بھیراعظم تو پتہ ہے کہ اس دفعہ جنوبی بلوچستان دا بھی بجٹ اچھا ذکر کی دا گیا اور بجٹ رکھا گیا بہت ہوں اچھی کہا آلیدہ صاحب کو خوشی ہے بلوچ بھی سارے بھیراعن لیکن شومی قسمت سرائی کی وسیب وال استحصال در استحصال دا شکار ہے اور آج بھی اندھے حقوق مسخت اندھے پین وال اندھا کوئی ذکر کوئی نہیں بجٹ اچھ کوئی 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 علیہ دا حصہ نہیں لیتا گیا جی میں کے حکومت سا کوئی یقین نیویں دی رہی ہے آج تک کہ اسا ہی دی الہدہ خود مختاری کو تسلیم کر لیتا گیا ڈی سینٹرائزیشن آف پاور دا جیڑا سارا مطالبہ ہی او کو اسا تسلیم کر گی دے اور صرف ان میجارٹی ٹو تھرڈ میجارٹی دا تھوڑا جائش ہوئے توالہ صوبہ تا کوئی جلد مل سی جائیں دی اسا بنیاد رکھی لیکن آج ساری پوری وسیب دی عوام وال ایک دفعہ دکھی ہے وال از طرف دا شکار ہے اور وال یوہ دی پہی ہے کہ تاریخ یہ شب سے بھی بتر یہ اجالہ نکلا انصاف دینا تے بھی ساری نال بے انصافی تھی دی پہی ہے تے ان دے آستے اسا ہمیشہ سرا پہ احتجاج رہے کل پنجاب دے جڑا بجٹ پیش تھی دا پیئے اندے بھی مزید دودھ دودھ پانی دا پانی تھی ویسی اندے بعد اگر والوی اس تحصال کو دھرایا گیا تے اسا اپنی احتجاجی حکمت عملی جو گے سارا حق کے اور ہمیشہ تو پورا من احتجاج سارا وطیرہ رہے انشاءاللہ اندھی وال ایک دفعہ کال لے سو پورے وسیب کو اور اپنے حق کا ستے لڑ سو کیونکہ حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی انشاءاللہ سارا سلوگن کے جے تک رات اندھاری راسی جانگے ساری جاری راسی کمال سین اے سین قائد چیئرمین رانہ محمد فراز نون صاحب سرائکستان ڈیمکریٹر پارٹی دے اور سارے این جھوک دے اوتے این ویڑھے دے ویچھیک سونے جیسے جان رانہ محمد اکبال نون صاحب سارے کل موجود اور انہیں دا پہلے تا اپنی طرفوں پوری جھوک دی طرفوں سے ویلکم آدے ہیں اور چل دے ہیں انہیں کل بھی پوچھ دے ہیں بھئی انہیں دا کیا رد عمال ہے اور کیا ویسے تو سرائکی نال محبت رکھ دیں وسیب نال محبت رکھ دیں لیکن ایک ساری دھاں کیڑی حد تک پوجھیں دے پین اور کیڑی طریقے پوجھیں دے پین کیویں اپنے پارلیمنٹ تک ساری دھاں پوجھیں دے پین اور رل کے سن دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے میں جناب رانہ فراز احمد نون صاحب چیئرمن سرائکستان ڈیمکریٹر پارٹی دا بہت شکر گزارا کہ انہاں نے ساکو آپ دے قیمتی وقت دی چو ٹائم دیتا ہے ملاقات دا انہاں دے بڑا مشور گزارا تے میں سارے دوستان دا جڑے سرائکستان دے ڈیمکریٹر دے کارکنانن اور آپ تک ٹی وی دے جڑے نمین گانن انہاں تا بھی شکریہ دا کریں کہ ساکو انہاں نے عزت بچ کی ہے ٹائم دیتا ہے باقی جناب رانہ فراز نون تی جڑی محنہ تے ان دو تے کہیں کوئی شک کوئی نہیں انہاں نے اس تحریک کو اس جنوبی پنجاب دی تحریک کو سرائکستان دی تحریک کو اتنا اگھاں لہتے آمار واسطے انہاں نے عابدہ سب کچھ مندھن سب کچھ لاریتے اور اس خطے واسطے رانہ فراز نون نے عابدی زندگی کو وقف کر دیتے یہ پورے سارے وصیب دے لوگ سرائکی بھیراہ یہ تو جنوبی پنجاب دے جتنے لوگ ہیں یہ دیں زبانہ بولیں دیں یہ سرائکستان جڑا جسٹ ایک نہ آئیں ان دے وچھ ہروں بندہ شامل ہے جنوبی پنجاب پچھ جڑا سرائکی بھی ہے پنجابی بھی ہے اردو بھی ہے ہر بندہ اس دے شامل ہے اور رانہ فراز نے انہاں دی آواز کو لے کے چلن اور پورے پاکستان دے وچھ انہاں نے انہاں دی نمیند کی کرن دے ہوئے انہاں دے حق واسطے لڑ دے رہ گئے اور انہاں نتیجہ یہ نکل ہے کہ آج تو آپ کو ایک آرزی ہوئے پہی لیکن تو آپ کو ایک ناں دے رہیتا ہے کہ سرائکستان دا جنوبی پنجاب دا بنیاد رکھ رہیتی گئی ایک سیکٹری ایٹ دے نا تو توارا ایک ایڈیشنل سیکٹری آگئے کین دیا کا اوشن رانہ فراز نے ان سے دیا بہن وہ دی کا اوشن تو جی گال رانہ فراز صاحب کے لے پین بجڑ دا یہ مالا فائیڈی انٹینشن ہے حکومت دی کہ یہ لے ایک فیڈرل دا بجڑ دا ہے ان دے ہوتے سارے سوبان دا جڑا ہے او نان لیا وینڈ ہے بلوچستان خیبر پختوں خانس سندھ اور پنجاب ان دے ویج کم از کم جنوبی پنجاب دا نامی لازمی کی دا بنیا لیکن انہوں نے انہوں نے کوئی بجڑ آناؤنس نہیں کی تا انہوں نے شاید میں بھی یہ ہو سکتا ہے کل پنجاب دا بجڑ ہے پنجاب دا جڑا ہے او آناؤنس کر دے ویے اے امید اصلا بھی رکھیں دے پہیں رانہ فراز نون صاحب کو بھی امید ہو سی اور باقی ایک جڑی بڑی اہم گال ہے کہ رانہ فراز نون صاحب نے اور سارے اندھے کرپنان نے اس خطے واسطے اتنی کاوش کیتی ہے کہ توارے جتنے جوان نسل بیٹھی ہیں انہوں واسطے ایک روشنی دی کرن سامنے آگئی ہے کہ انہوں کو یہ تھوڑا حق جڑا آج مل لے آپ کو انشاءاللہ مکمل کمپلیٹ تھی سی اس وقت یہ لئے پورا صوبہ بان گیا ماشاءاللہ ترقی تھی کم نوجوان نسل جڑی آپ دا مستقبل اندھے کوشش کریں دی اور انہوں کو انہوں دا حق مل سی یہ صوبہ دے ویٹ یہ ہی پر کاوش ہے کہ توا کو توارا حق لائد لیتا بنی چاہے اس نے اپنی لائف کو اپنی حق کو دیرے دے ویٹ کھڑے ہوندے ہوئے اپنی ڈیوٹی کو سمجھ دے ہوئے وہ پورا کریں دے پر باقی میں سارے دوستان دا بہت شکر گزارا اور انشاءاللہ اور انشاءاللہ میں تواری طرف ہو اے آئے آواز میں آپ دی پنجاب بار کانسل دے ہوئے چاہے ضرور رکھے سا کہ سارے جنوبی پنجاب کہ یہ میں ایک سارا یہ بھی رانا فراز نون صاحب دی ایک توقفہ گال لصیب جو کہ اتھے کرے جنوبی پنجاب باردہ اتھے کرے ایک آفس بنائے سارا ایک سیکٹریٹ بنائے اتھے سارا ایک پنجاب باردہ ملتان دے ہوئے آفس بنائے اے وی رانے فراز صاحب دی ہی کافشان دا نتیجہ آئی کہ اے سارا کچھ اتھے کرے ملتان آئے اتھے کرے رکھا گی اور اصلا امید رکھے نے ہیں آپ دے گورنمنٹ کو لوں کہ سارے جنوبی پنجاب دا بجٹ ضرور اناؤنس کرے سن اور پنجاب کو لوں اصلا بڑی امید رکھیں دے پہیں اور یہ سریکی سیب دا جنوبی پنجاب دا کیونکہ جنوبی پنجاب دا سریکی سارا سارا کچھ ہے سریکی نہا لیکن یہ ہے کہ او کو ضرور بھی لاویس ہے اور انشاءاللہ اصلا فراز نون دن نال آواز نال آواز ملے سو اور جتے جتے اصلا حاضر ہیں اصلا اس خطے باستے آپ دیدی سارے کو ہو سکسا ہو سکسی اصلا ضرور فراز تینکیو سر بڑی مہربان جی آپ نے میرے زبان کو